اسلام علیکم کلاس سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آج ہمارا فرس لیکچر ہے تحصیل دار کی پرپریشن کے لیے میرا نام رضوان احمد ہے اور میں جو انگلش کا آپ کا سبجیکٹ ہے جو آپ کا پورشن ہے اس کو ہم ڈیل کریں گے دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ جو ادر کمپیٹیٹیو اگزام سے اس کے لیے جب آپ پرپریشن کرتے رہے ہیں تو وہ اس میں ہمارا بیسیکلی سبجیکٹیو موڈ ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جو ہے جب سیول جج کے لیے پرپریشن کرتے ہیں یا پھر آپ پی ایم ایس یا سی ایس ایس کے لیے پرپریشن کرتے ہیں تو اس میں انگریزی زبان کو اور طرح سے پڑھایا جاتا ہے اور طرح سے سکھا جاتا ہے ایکسپریشن کس طرح سٹرکچر کیسے ڈیولپ کرنا ہے کیسے ہم نے ریدم کریئٹ کرنا ہے کوہرنس یونٹی کیسے ہمارے سنٹنسز کے اندر پیرا گرافز کے اندر آنی چاہیے جو ایم سی کیوز بیس پیپرز ہیں ان کی جو نیچر ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس میں بیسیکلی ہمیں ٹیکنیکز کا پتا ہونا چاہیے ان روز کا پتا ہونا چاہیے کہ کن روز کے ذریعے ہم سنٹنسز کے اندر جو موجود ایرر ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو بیسیک لیول پہ جو گرامر سٹارٹ کی جاتی ہے وہ سنٹنس سٹرکچر کے حوالے سے کی جاتی ہے سنٹنسز کیسے بنایا جاتے ہیں فریزز کیسے فارم کی جاتی ہیں کلاوزز کیسے ڈیولپ کی جاتی ہیں لیکن ایم سی کیوز کے پورشن میں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو چیزیں جن کے اوپر آپ کو کمانڈ ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ہے پارٹس آف سپیچ کے اندر جو ہماری ایررز ہیں کیونکہ جو آپ کو پیپر کے اندر چیزیں پوچھے جائیں گی وہ ناؤن ایرر ہوگی پروناؤن ہوگی وہ ورب سے ریلیٹڈ ہوگی سبجیک ورب ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے ٹینسز اگر آپ نے کرنے ہیں تو وہ اس میں ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہے سیکنس آف ٹینسز کہ اگر ہمارے پاس دو کلاوزز ہیں اور ایک کلاوز کے اندر اگر پریزنٹ ہے تو دوسری کلاوز کے اندر کون سٹنس یوز کر سکتے ہیں کیا ہم پریزنٹ کے بعد فیوچر یوز کر سکتے ہیں کیا ہم پریزنٹ کے بعد پاس یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ایک کلاوز کے اندر پاسٹ انڈیفنیٹ ہے تو دوسری کلاوز میں کون سٹنس فالو کرنا چاہیے یہ چیزیں ہیں جو ایم سی کیوز اور اس کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ کنجنگشنز اور پریپوزیشنز اس سے related جو ہے وہ MCQs کے پیپر کے اندر ضرور باتیں آتی ہیں کہ conjunction کا استعمال proper صحیح کیا گیا ہے کہ نہیں compound conjunction exactly صحیح طریقے سے استعمال کی گئی ہے preposition exact preposition ساتھ لگائی گئی ہے تو اس پیپر کی preparation کے لیے جو آپ نے focus رکھنا ہے وہ ایسی ہی چیزوں کے اوپر رکھنا ہے پھر active passive سے related sentences آ جاتے ہیں direct and direct سے related آ جاتے ہیں اور پھر vocabulary one word substitution solution ہو synonym ہو antonyms ہو اور analogies جو basically relation ہم نے find out کرنا ہوتا ہے تو اس class کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ ایسے ہی ہم follow کریں گے ان چیزوں کو اسی کے اوپر focus کریں گے آج کا جو ہمارا lecture ہے اس میں میں آپ کو start کروں گا noun سے کہ noun basically کیونکہ دیکھیں نا ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہے کہ words کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے sentence کے اندر form کیا جاتے ہیں کیسے connect کیے جاتے ہیں ان کی place کیا ہوتی ان کی function کیا ہوتی تو پہلے ہم briefly بہت briefly اس کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں کہیں somewhere in back in our mind ہمیں پتا ہو کہ noun کا function کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو کچھ rules کرواؤں گا کہ noun کے ساتھ verb کیسے attach ہوتا ہے اگر singular ہے تو آگے کیا singular آئے گا یا plural آئے گا اگر دو singular آ جائیں sentence کے اندر دو سبجیکٹس ہمارے singular آ جائیں پھر کیا کریں گے اگر کسی conjunction کے ساتھ ہمارے سبجیکٹس noun جڑے ہیں دو اگر singular ہیں تو پھر کیا آئے گا اگر ایک plural ہے ایک singular ہے پھر کیا سا verb لگائیں گے تو آج ہمارا جو preliminary lecture ہے وہ اس کے اوپر ہوگا تو start کرتے ہیں میں پہلے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا اور of course آپ سب لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ noun کی اگر simple definition اگر ہم لکھنا چاہیں تو کیا ہوگی اگر بہت simple words میں ہم بتانا چاہیں کہ noun کیا ہے جی اوکی بلکل صحیح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ basically ہمارے پاس ایک naming word noun جو ہے وہ naming word ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ naming word ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ name of a person name of a place name of a thing دوسری چیز تو یہ basically اس کی nature ہے کہ noun ہوتا کہ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے function کے اوپر سنٹنس کے اندر جو noun ہے وہ کیا کیا function perform کرتا ہے شابہ بلکل صحیح as a subject as an object سنٹنس کے اندر جو noun ہم place اسے ہم کہہ سکتے ہیں place of a noun یا function of a noun تو جملے کے اندر جو noun ہے وہ subject کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور object کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے subject کے طور پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے subject کیا ہوتا ہے the door جو کام کرنے والا ہے object کیا ہوتا ہے receiver جو کسی action کو receive کر رہا ہوتا ہے آسان طریقوں سے اسے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ noun کسی بھی چیز کا جو نام ہے اسے ہم کہتے ہیں اور یہ جملے میں کہاں کہاں مل سکتا ہے کہاں کہاں لکھا جا سکتا ہے تو یہ جملے میں as a subject اور جملے میں as a object کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اب آگے further اس کی کچھ types ہیں کہ کیا سارے noun ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں نہیں ایسے وہ ہوں گے تو noun لیکن ان کی جو type ہے وہ different ہوگی سب سے پہلے بہت simple کونس جسے ہم کہتے ہیں common noun ایسے ہی ہے common noun کون سے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا بھئی گھبراو نہیں آپ کو یہ سب چیزیں آتی ہیں name of a person thing by which they are generally known ایسے نام چیزوں کے جگہوں کے جن سے وہ عمومی طور پر جانے جاتے ہیں جیسے boy girl color board pen etc we can go on and on alright یہ تو ایک type ہمیں پتہ چل گیا اس کے opposite ایک اور type بن جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں proper noun نام سے ہی type سے ہی پتہ چل رہا ہے جو specific name of a person place جو خاص اسی چیز کا جیسے ہم نے یہاں پر کہا boy تو دیکھیں میں کہتا ہوں احمد اب یہ احمد جو ہے یہ ایک specific character ہے سب boys کے names جو ہیں وہ احمد تو نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح girl اسی طرح let's میں کہتا ہوں red اب سارے colors جو ہیں وہ red تو نہیں کہلائے جا سکتے ہیں جب میں کہتا ہوں دیکھیں city common جو بھی شہر ہے ہے تو وہ city اور میں کہتا ہوں lahore اب تمام شہروں کا نام جو ہے وہ lahore تو نہیں ہو سکتا اسی طرح let's say میں کہوں day then اور اب میں کہتا ہوں such a day اب سارے دنوں کا نام such a day تو نہیں ہو سکتا let's say میں کہتا ہوں month اور میں کہتا ہوں let's say may اب سارے مہینوں کا نام may تو نہیں ہو سکتا تو جو ایک specific name ہوتا ہے وہ کون سی type کہلاتی proper noun okay آگے چلتے ہیں ایک اور اس کی type ہے جسے ہم کہتا ہوں collective noun collective noun کے بارے میں کوئی بتانا چاہے کچھ شاباز دیکھو جیسا کہ اس term سے ہی ہمیں پتا چل رہا ہے collective noun collect کا مطلب ایسے اکٹھا کر دینا تو collective noun basically yes a group of person a group of places a group of things جب ایک نے ایک سے زیادہ چیزوں کا جب ایک نام رکھا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں collective noun جی بلکل سے بلکل جیسے دیکھیں army police team class بس بھئی بس بس a herd of cattle fleet of ships match box so and so جب ایک سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک term coin کر دی جائے ان کو ایک term سے associate کر دی جائے جیسے دیکھے یہ آپ کا judiciary جی بلکل یہ کہلاتے ہیں ایسے noun ہیں یہ noun نہیں یہ یاد رکھیں کیونکہ کسی چیز کا تو نام ہے نا لیکن یہ type کے لحاظ سے کیا کلائیں گے collective noun کلائیں گے چونکہ یہ آپ کا تحصیل دار کے جو previous papers بھی ہوتا رہے ہیں وہ اس میں english subjective portion ہوا کرتا تھا اب انہوں نے mcqs base اسے بنا دیا ہے اور جو تھوڑا mcqs کے papers کے اندر بھی uptrend change ہوتا ہوا نظر آرہا ہے it is also possible کہ وہ آپ سے اس طرح کے بھی question کرے کہ ایک sentence لکھا ہوگا اور اس sentence میں ایک word یا ایک phrase group of words اسے underline کیا ہوگا اور وہ کہے گا کہ type کے لحاظ سے یا parts of speech کے حوالے سے یا آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اگر وہ noun ہے اور نیچے اس نے کہا یہ common noun ہے یہ proper noun ہے یہ collective noun یہ material noun یہ abstract noun یہ کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی idea ہونا چاہیئے کہ types کے لحاظ of a state action کسی حالت کا نام بسی کلی جیسے kindness truthfulness honesty wisdom bravery weakness illiteracy etc کسی state نے یہ دیکھیں یہ کوئی حالت ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا جیسے affection یہ بھی چلے لکھ لیتے ہیں اب یہ ہم ہم اپنے adjective بھی coin کر سکتے ہیں for example دیکھیں میں کہتا ہوں he is a wise man وہ ایک اکلمند آدمی ہے جیسے ہم کہتے ہیں intelligent تو وہاں سے intelligence ذہانت اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو wise ہے وہ اس کے بعد ایک noun ہے وہ اس noun کو modify کر رہا ہے کیونکہ اگر دیکھیں میں کہوں he is a brave man تو اس آدمی کی جو condition ہے اس کی جو state ہے وہ change ہو گئی ہے یہ wise جو اس کا attribute ہے تو اگر کوئی word کسی noun کو modify کرتا ہے تو وہ adjective کلاتا ہے اس کے اوپر بعد میں آئیں گے صرف میں آپ کو یہ basically ایک attribute ہے اقلمند ہونا لیکن اس اقلمند ہونے کی ایک state ہے جسے ہم کہتے ہیں اقلمند wisdom he is an intelligent boy وہ ایک ذہین آدمی ہے تو یہ اس کا attribute ہے یہ اس characteristic ہے لیکن اس attribute کی اس characteristics کا ایک نام بھی تو ہے جسے ہم کہتے ہیں ذہانت intelligence he is a brave boy وہ بہادر لڑکا ہے اب یہ تو اس attribute ہے لیکن اس attribute اس state کا ایک نام بھی تو ہے bravery بہادری جی آپ وہ ایڈورب میں آپ کو بتاؤ آگئے کہ ایڈورب بیسیکلی ایڈورب ایک ایسا آپ کہیں کہ فریز ہے ایک ایسا word ہے جو کسی verb کو کسی adjective کو یا کسی اور ایڈورب کو موڈیفائی کرتا لیکن ایڈورب جو ہے وہ جملے کے اندر تین چیزوں کو موڈیفائی کر سکتا ہے وہ کسی verb کو بھی موڈیفائی کرتا ہے کسی adjective کو بھی موڈیفائی کرتا اور کسی ایڈورب ایک ہم نے ایڈورب لکھا اس کو فردر موڈیفائی کرنے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ ایک جو لفظ لکھیں گے وہ بھی ایڈورب بھی کہلاتا ہے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آگے چلیں گے پارٹس جیسے کیا سچ کو ایسے میں ہاتھ میں پکڑ سکتا ہوں کیا بہادری کو ایسے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے میں چھوہ جا سکتا ہوں تو اس لئے ان کو کہا جاتا کہ بیسیکل یہ ایب سٹریکٹ ناؤن ہے ایک اور اس کی ٹائپ جسے ہم بیسیکل کہتے ہیں میٹیریل ناؤن یہ دیکھیں جتنی بھی ٹائپ ہیں یہ اپنے نام سے ہی سمجھ آ جاتی ہمیں پتہ چل جاتا ہے میٹیریل کا مطلب کیا ہوتا ہے میٹر نہ کوئی چیز تو اب یہ یاد رکھیں ہیں یہ سب ناؤن تو ایک ایسی چیز جو کوئی میٹیریل ہے تو اس کا جو نام ہوگا وہ ٹائپ کے لحاظ سے کیا کلائے گا میٹیریل ناؤن یاس جیسے گولڈ آئیرن سلور میلک وارٹر وڈ ایٹس اٹرہ میٹیریل ہے نا تو جو بھی کوئی میٹر ہوگا ہے تو یہ ناؤن تو ٹائپ کے لحاظ سے آپ نے یہ سمجھ نہ ہے کہ ایسی ایسا میٹر جس سے فردر آگے ہم چیزیں بناتے ہیں اس کو مولڈ کر کے اس کے اندر ایلٹریشن کر کے فردر اس کے یوزیبیلٹی یوٹیلٹی اس کو انہانس کیا جاتا ہے اس سے ڈیفرنٹ فنکشنز لیے جاتے ہیں ایسی چیزوں کے جو نام ہیں ہے تو ناؤن لیکن ٹائپ کے لحاظ سے وہ کیا ہیں وہ میٹیریل ناؤن ہے تو اگر بریفلی آپ نے سمجھ نہ ہو کہ ناؤن کیا ہوتا ہے تو آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اب ہم آگے چلیں گے اس لیکچر کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اگر سنٹنسز کے اندر جب ناؤن آتے ہیں ایز سبجیکٹ یا ایز آبجیکٹ تو اس کے ساتھ جو ہم نے ورب لگانے جو بیسکلی ایکچلی آپ کے پیپر میں آتے ہیں تو اس میں ہم کیسے ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں کچھ میں آپ کو لکھوانا چاہوں گا تاکہ آئیسا آئیسا آپ کے پاس بھی یہ میٹیریل جو ہے ریوائز کرنے کے لیے بھی موجود ہو اس کے کچھ رولز ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں لیکن پہلا جو رول وہ مجھے آپ کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو خود ہی پتا ہے کہ جملے کے اندر جو ورب ورب لگانا ہے وہ ورب اس سبجیکٹ کے تعداد نمبر یا اس پرسن کے اکارڈنگ لی ہونا چاہیے دیکھیں جیسے میں کہتا ہوں آئے اب یہ اگر اس کو ہم نمبر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سنگلر ہے ایسا ہی پرسن کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کون سا پرسن ساتھ جو ہم نے اپنا ہیلپنگ ورب جوڑنا ہے اگر ہم فرض کر لیں یہاں پر اگر پریزن انڈیفنیٹ کر رہے ہیں تو ورب کی فرس فارم لگائیں اگر کنٹینیوز کر رہے ہیں تو ایم لگائیں گے اگر پاسٹ میں ہے تو پھر وز لگائیں گے ہم یہاں پر کیا اس کے ساتھ آر لگا سکتے ہیں کیا اس کے ساتھ ور لگا سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے کہ جب ہم جملے جی